اَلَا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهُمْ لَا خُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ جَهْزَنُونَ آج ہم حضرت شاہ عنایت قادر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر مجود ہیں آپ رحمت اللہ علیہ حضرت بابا گلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی پدائش سولہ سو بچپن میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کار لیا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد مہترم عربی فارسی اور دین کی محمد تلیم جو ہے وہ جانتے تھے چنانچہ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دین کی تلیم دی اور آپ رحمت اللہ علیہ دین کی تبلیغ کرنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ جب قصور میں آئے یہاں پہ تبلیغ کرنے لگے تو یہاں کا راجہ یہاں کا بادشاہ جو کہ اورن زیب عالمگیر کا بیٹا تھا وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہو گیا اس نے آپ کی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا کرنے شروع کر دی تاکہ آپ اپنی تبلیغ کو نہ پھلا سکیں اس کو آپ کے عقیدے سے نفرت تھی آپ کا مخالف تھا آپ کی شہرت سے مخالفت کرتا تھا کہ آپ کی شہرت نہ ہو جائے حالکہ اللہ کے ولی تو اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے دین کی تبلیغ کی اور بے شمار لوگوں کو دین کی طرف راگت کیا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ قصور سے ہجرت فرما کے لہور آگئے یہاں پہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ترس و تدریس کا سنسلہ شروع کیا اور بے شمار لوگوں کو فیض عطا کیا اسی فیض کی جھلک حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں سید ہو کے آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ارائیم کے آپ رحمت اللہ علیہ